بچوں کل ہم فیزکس کی ڈیفینیشن پڑھے تھے کل کی کلاس میں سٹارٹ میں ہلکی ڈسٹوربنس ہوئی جس وجہ سے بعد میں زیارہ ٹیمپو جو بنا ہوتا ہے جو مومنٹم تو اس مزیداری سے پڑھانا مشکل ہو گیا تھا مزاج خراب ہو گیا تھا میرا تو بہرحال کل ہم نے مین فرنٹیرز آف سائنسز دیکھے اور مین فرنٹیرز آف سائنسز پورا کرنس میں پوری کرنسٹرہ نہیں رکارڈنگ نہیں آئے گی مین فرنٹیرز آف سائنسز پڑھے تین مین فرنٹیرز پڑھے اس کے بعد ہم نے ساتھ کا پڑھا کل پہلے 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 پ Science which deals with the study of matter, energy and their mutual relationship. ہم نے پڑھ دیا تھا matter کو, energy کو اور ان کے mutual relationship کو. اب relation, mutual relationship ہے میں نے کلاس ختم کر دی تھی because mutual relationship time ختم ہو گیا تھا energy اور metal کو میں نے detail میں discuss کیا تھا بیٹا آپ نے matter اور energy پڑھنے کے بعد کہا کہ اس universe میں یہ universe composed the matter اور energy یعنی matter سے ہوئی اور ساتھ کیا ہے جو چیز exist کر رہی ہے وہ کیا ہے energy ہے جو matter رکھتا ہے energy بہرحال matter اور energy میں relationship دیکھنا ہے mutual relationship mutual relationship کس کا mutual relationship between matter and energy ایک ایک رہے دوسرے چلے جائے بشہ میں ution و پہلی انہار جائے ہیں سوال یہ ہے کہ میٹر انرجی کا کیا تعلق ہوگا دیکھتے ہیں میچل کا مطلب یہ ہے دونوں طرح سے جو تعلق ہے دونوں طرح سے ہے پار ایکزمپل آپ میرے سٹوڈنٹ ہیں کیا یہ ممکن ہے میں آپ کا ٹیچر نہ ہوں کہ آپ کا کوئی قزن ہے تو اس کے بھی آپ قزن ہی ہوں گے تو that is میچل ریلیشنشپ آپ کسی کے دوستوں وہ آپ کا بشمن ہو یہ بھی ممکن نہیں ہے وہ بھی آپ کا دوست ہوگا اور آپ جس کے دوست ہیں تو لہٰذا کینے کا مطلب میچل ریلیشنشپ یہ ہے تو یہاں جو میچل ریلیشنشپ ہے یہ آئنسٹائن نے ایکسپلین کیا well known equation say that is e is equal to mc یعنی اس ریلیشنشپ کے مطابق matter can be converted ڈھوڑا سا اس طرح لکھ دیتا ہوں شاید problem ڈھوڑ رب نہ کرنا پڑے matter can be converted into energy and energy can be converted converted into matter یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ matter اور energy inter convertible ہیں matter اور انرجی inter convertible ہیں matter انرجی میں بدل سکتا ہے اور انرجی matter میں بدل سکتا ہے آئیے ذرا اس کو سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں دو پارٹ ڈھوڑی سی ریلیشن کی ایک یہ ہے کہ matter can be converted into energy پہلا پارٹ matter converted into energy دوسرا پارٹ ہے energy converted into matter اچھا بچو دو باتیں matter energy میں بدل جاتا ہے اس کی کوئی example ہمارے پاس ہے کوئی daily life سے example ہمارے پاس ذرا آپ message کر کے chat پہ جائیں اور میسج کریں کہ کوئی example آپ کے پاس جس میں matter energy میں بدلتا ہو اس کوئی example جس میں matter energy میں بدلتا ہو جی بیٹا اور ہمارے پیس آواز مجھ ہمارے پیس نیس والد آن مجھ نیس کر اچھا جب میسج کرنا ہو تو اپن کر دیا کریں چونکہ یہ ہے کہ پرسنل مجھے کریں گے تو وہ مجھے لی مشکل ہوگا دیکھنا جواب آیا ہے جواب دیکھوں جی بیٹا نام کے ساتھ مجھے جواب تاتے جائیں میں آج آگے یہ کون ہے دونوں بچوں نے اور کسی کبھی آئے دونوں بچوں نے بہت اچھا جواب دیا ایک بچے دونوں کا بہت relevant جواب ہے بلکل یہی میں چاہ رہا تھا یہ ایک زمپل میں نے بھی دینی تھی matter can be converted into energy آپ دیکھ لیں burning off wood دیکھ لیں آپ لکڑیوں کو جلاتے ہیں لکڑی جلائی آپ نے جلے لیٹسے دس کے جی لکڑی تھی کتنے کے جی دس کے جی جلنے کے بعد ٹھیک ہے اب آپ نے ایک زمپل ساری ٹھیک دیئے میں دو ایک ایک زمپل سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں لیٹسے دس کے جی لکڑی ہمارے پاس ٹھیک ہے بچوں بچوں دس کے جی لکڑی ہے جلائی آپ نے دو کے جی راکھ ملی لیٹسے دو کے جی آپ کو مل گیا دوان شوان چونکہ دوان بھی کیا ہے matter ہے تو باقی چار پانچ کے جی کدھر گئی وہ لکڑی ہے تو وہ کیسے میں بدل گئی matter میں وہ کیسے میں بدل گئی matter میں یعنی کوئی بھی چیز برن ہو ہم جو خوراق کھاتے ہیں یہ ایک زمپل بھی بچی نے بہت اچھی دیا ہے تو خوراق کھاتے ہیں تو وہ matter ہوتا ہے وہ matter جب ڈائیجسٹونک پر ایٹی پی انرجی اس انرجی سے ہم کچھ ورک کرتے ہیں کچھ ساؤنڈ میں بدل جاتی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن وہ انرجی اوڈیلائز ہو جاتی ہے بیٹا ایک اور example دوں گا لیکن اس سے پہلے ایک سوال آپ کا ہے کہ کتنے matter سے کتنی انرجی ملے گی یہ سمجھنے والی بات ہے بچو ابھی پہلی بات ہے جو سمجھانے والی اس میں نے کہا یہ چلتی نہیں ہے کتنے matter سے کتنی انرجی ملے گی is equal to mc squared for example ایک کیجی میس ہے آپ کے پاس اس ایک کیجی میس سے کتنی انرجی لیں گے اس ایک کیجی میس سے کتنی انرجی لیں گے تو بیٹا ایک کیجی میس کو اگر آپ انرجی میں بدلتے ہیں تو multiply c squared c کیا ہے speed of light تو speed of light کی کیا value ہوتی ہے 3 into 10 days to power 8 meter per second square per second اوپر square لگا گیا بیٹا جتنا میں ایسا ہے multiplied c square سے کرا دیں جو answer آتا ہے اور c square کے skeptical آتا ہے must than 1 kg multiplying 3 کا square 9 8 10 into 8 multiplied to کتنا ہوگا 16 بیٹا یہ بہت بڑی term ہے 9 into 10 is power 16 اتنی بڑی term جب multiplied ہوئی چھوٹے سے match سے بہت بڑی انرجی کتنی انرجی ملتی ہے دیکھو ذرا یہ ملتی ہے kg ادھر چلا جائے تو کلو ہاں یہ ساری میں نے یہ سکیر اس پہ بھی لینا تھا میٹر سکیر پر سیکنڈ سکیر یہ سکیر 3 پہ بھی تھا اے ٹین پہ بھی تھا اور میٹر پر سیکنڈ پہ بھی تھا تو جو یونیڈ پہ نہیں جو answer آیا اے ٹین پہ بھی تھا اے ٹین پہ بھی تھا کلو گرام یہ میں لگ لکھتا ہوں بچھو کلو گرام میٹر سکیر پر سیکنڈ سکیر ہونو ادھر کلو گرام ملٹیپلایڈ میٹر سکیر ملٹیپلایڈ پر سیکنڈ سکیر بیٹا یہ ہوتا ہے جول کے ایک ور بیٹا اسی چپٹر میں پڑھاؤں گا یہ جول کے ایک ور کیسے ہوتا فیلال اس کو مان لو ٹیک ہے تو اتنے جول انرڈی یعنی دیکھو ذرا غور سے کہ اتنا کم ناستہ کتنی زیادہ انرڈی ملی بچھو ٹین ریز تو پاور سکسٹین جول بہت بڑی نظر بیٹا جو آنسل کے انرڈی ایک اگزمپل اور گھونڈ sommی اس کے بعدی ننچے ایک دی Andran اگزمپل د tenían ایک اگزمپل دی اور دوسرا کلکو لیٹ کروایا اس قیلشن سے جو آئینسان کی قیشن آپ میٹر پیٹر میں پڑی ہوئی ہے کہ کتنے انرڈیān جانتی ملے گی ملٹیپلائیڈ کر دیا x scale یہ آنسل آیا that is equal to e ایک اگزمپل اور سنیں گا بچھو لیکن یہ اگزمپل تھوڑی ٹیکنیکل اگزمپل ہے توجہ سے سنیں گے تب بگر نا مشکل ہوگا اب موسیقی 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 اچھا بچھو second example دیکھیں second here میں topic ہوگا annihilation of matter topic ہوگا annihilation of matter means matter کا ختم ہو جانا یہ بھی example کس کی دے رہا ہوں میں matter can be converted into energy matter can be converted into energy annihilation of matter example دوں گا میں واز انچہ کر کے چیک کرنا انچہ کر کے چیک کرنا اچھا تو بچھو ذرا غور سے دیکھئے گا annihilation بیٹا یاد لکھنا تو جو چاہیے مجھے تو جو چاہیے ورنہ یہ بات نہیں سمجھا جائے گی بیٹا جب بھی ایک elektron کو اور ایک positron کو کیا elektron اور positron elektron اور positron positron کیا ہے بیٹا 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 positron کا شاید آپ نے نہ پڑھا ہو positron particle ہے جس کا mass elektron کے mass کے equal جس کا charge elektron کے charge کے equal صرف elektron پہ negative charge ہوتا ہے positron پہ positive charge ہوتا ہے بیٹا یاد رکھو سنو میری بات پوز ٹران کی بات رسل جانا چاہ رہا ہوں قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہم نے ہر چیز کو پیرز میں پیدا کیا جوڑو میں پیدا کیا اب میں آپ اور ہمارا مول بھی سمجھتا ہے کہ جوڑے کون سے ہیں یہ جو ہماری living things کے جو بیٹا اس آئیت کی depth کو دیکھ گا یہ تو ہمیں جو سمجھا ہی پتر اس سے بہت آگے کی depth ہو دیکھیں اس universe کے basics میں ایٹم ایٹم کی بیسکس میں الیکٹران الیکٹران کا بھی جوڑا پیدا کیا پازیٹران یعنی ہر میٹر کا انٹی میٹر پایا جاتا ہے ہر چیز پیرز میں ہے الیکٹران کا انٹی میٹر کیا ہے پازیٹران پروٹان کا بھی انٹی میٹر ہے انٹی پروٹان جس پہ پازیٹیو نہیں بلکی انٹی پروٹان پہ نیگٹیو پروٹان پہ نیگٹیو چارج بچو یہ دان آف مارڈن فیسکس میں بہت ریٹیل میں یہ طاپک پڑھنے جو میں ذکر کر رہا ہے پھر وقت آپ کی کریاسٹی کو زرہ کم کرنے کے لیے کہ آپ بیچین رہیں گے یہ چیز تھوڑی سی ایکسپلین کی ہر الیکٹران کا انٹی میٹر پازیٹران ہوتا ہے جس پہ چار پازیٹیو ہوتا اور محس الیکٹران کی بیٹا الیکٹران اور پازیٹران کو ایک ایک ایکسپیریمنٹ میں ہم نے کولائید کروا دیا کیا کروا دیا کولائید تو بیٹا الیکٹران اور انٹی الیکٹران پازیٹران دیسٹرائے ہوگے اور انٹی انٹی ایکسپیریمنٹ اور انٹرگی میں آپ نے سنا ہوگا نام پھوٹان کا انٹرگی پیکٹ کو پھوٹان کہتے ہیں شاید پلانک کوانٹم فیوری سے پلانک اور اینسٹین کی تیوری سے آپ کو واسطہ ہو بیرال اگر نہیں پتہ پھوٹان کا یعنی ریڈیییشن کے اندر یہ لائیٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے انٹرگی پیکٹ ہوتے ہیں جن کو سوٹان کہتے ہیں یوں سمجھلو یار انٹرگی ہے چھوڑو سوٹان انٹرگی ہے سو یہ جو الیکٹران اور پازیٹران ہم نے کٹھے کیے تو یہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں ان کا میکٹر انٹرگی میں مدل جاتا ہے کتنی اندرگی ملتی ہے میکٹران پلس پیس پازیٹران ملٹیپلائی دیس جی can you repeat اچھا بچو ایک بچے نے کہا repeat کریں جس لیول تک آپ کو سمجھ آنا سمجھ آنی چاہیے اس لیول تک میں جا رہا ہوں اس طاپ کے کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک ایک بات مثل یہ پورا ٹاپک جس پورا ایک لیکچر چاہیے آپ نے اتنی دیفت میں نہ جائیں پھلال پھلال ہم تھوڑا سا ویس منا رہے ہیں دوبارہ repeat کرتا ہوں ایک بچے نے repeat کریں ایمان ایمان کون سے اچھا ٹھیک ہے ایمان بچے repeat کرتا ہوں annihilation of matter یہ بھی example کس کی ہے conversion of matter into energy تو بیٹا دیکھئے گا آپ کے پاس کوئی الیکٹران ہو اور ساتھ اس کا پازیٹران پازیٹران بھی الیکٹران ہوتا ہے فرق یہ میس پازیٹران کا الیکٹران چارج پازیٹران کا الیکٹران کے ایک ورق بٹ پازیٹران پہ پازیٹیو چارج ہوتا ہے جب کہ الیکٹران پہ نیگٹیو چارج ہوتا ہے لہذا یہ matter کا anti matter ہے ہر چیز اللہ نے پیرز میں پیدا کی ہر matter کا anti matter پایا جاتا ہے سو الیکٹران اور پازیٹران سلائیڈ کروا دی تکرا گے کسی expiring تو بیٹا وہ convert ہوگے کہ اس میں وہ ڈسٹرائی ہوگے خود انرجی نکلی پھوٹان نکلی لہذا یہ annihilation of matter کتنی انرجی ملی ہمیں وہ انرجی mass ملٹیپلائی سی مسکس کا الیکٹران کا مس اور پازیٹران آئیے ہم سیکنڈ اگزمپل کی طرف سیکنڈ پارڈ کو ملٹی حسarma کی میچو میٹو 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 رلیشنشپ میں ایک پارٹ پڑا conversion of matter into energy دوسرا پارٹ ہے conversion of energy into matter میچر رلیشنشپ کا سیکنڈ پارٹ ہے conversion of energy into matter energy can be converted into matter تو بیٹا سب سے پہلی باد کوئی example آپ دیں گے جس میں مجھے یہ بتائیں کہ energy سے mass بنتا ہو جی energy matter میں بدلنے کی example میں چاہ رہا ہوں آپ پہلے دیں مجھے جس نے آپ نے matter کو energy بدلنے کی example دیجی درہا سوچئے گا اور سوچ کے مجھے example دیجی گا کس کی energy matter enter میں بدلنے کی کیا example ایمان بچے آپ نے کہا atom bomb and nuclear reactor atom bomb میں بیٹا matter کو ہم energy میں بدلتے ہیں نہ کہ energy matter میں بدلتے ہیں نیوکلی ریاکٹر میں بھی ہم matter کو جلا کے یعنی uranium سے ہم energy لیتے ہیں بنتے ہیں بیٹا یہاں پہ یہاں پہ problem یہ ہے کہ energy کو matter بنانا ہے یہ نہیں energy matter کو دی فرض کیا آپ کی سپروچ سے energy matter کو دی matter نے observe کی matter نے release کی یہ مسئلہ نہیں ہے energy matter کو دی وہ energy energy نہ matter بان گئی that is conversion تو بیٹا آئیے اس کی example دیتا ہوں اس کی example ہے pair production کیا example اس کی pair production کیا اس نے کھون کھون ہے یہ seven کھا 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 آپ نے لائبا یہ کہ matter کے اوپر high energy photon bombard کریں تو بیٹا وہ photon energy میں ہی رہتے نا matter تو نہیں بنتے نا اگر تو electron proton neutron وہاں بن جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے otherwise یہ example suitable نے مطلب غلط کہہ سکتے ہیں اس کو اس طرح سے اپروچ بیرل آپ کی بہت اچھی ہے یہ example ٹھیک ہے production of food by photos senses اس کو ذرا پیالو جی کی زبان مجھے دیکھنا پڑے گا آئیے میری والے example اچھا بہت اچھا رہی ہے لگتا ہے کوئی مزے کی کلاس آگی ہے وستیر کی دوبارہ ایک دو پیرہ میں پچھلے سال چلیں ویلکم پڑھیں گے ہم آئیں سے آپ اچھے لوگ آئیں تو ہم پڑھانے مور مزہ آتا ہے اتنا انجائے کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ سے سپیس ان ٹائم سے مابرہ ہو جاتے ہیں ایک اور میسیج ہے کیا ہے اچھا تو میں example دیرے جا رہا ہوں سو مینے کی کوشش کرنی ہے ٹھیک انرجی کو آپ کے پاس ہائی انرجی پوٹان ہو ہائی انرجی پوٹان ہو بہت انرجی پوٹان that is پوٹان is the انرجی ٹیک یعنی سمجھ لیں کہ آپ ایکس رے کو بمبار کریں ایکس ریس زیادہ انرجی گیم ریس گیم ریس کو بمبار کریں گیم ریس کو بمبار کریں جن گیم ریس کی انرجی equal یا greater of 1.02 میگا الیکٹران وولٹ سے اتنا انرجی گیم ری کا پوٹان ہو آپ کے پاس اس پوٹان کو ایک دم سٹاپ کر دیا جائیں فوٹان کو کیا کر دیا جائے سٹاپ بیٹا سٹاپ کر کے انرجی ایگزیسٹ نہیں کر بیٹا ایک اپشن یہ تھا کہ سٹاپ کریں کسی چیز سے وہ ٹکرار سکیٹر ہو جائے یہ اپشن نہیں اس طرح سے ایک دم سٹاپ کیا کہ نا تو یہ سکیٹر ہو نا کچھ تو بیٹا یہ انرجی چونکہ فوٹان ریسٹ پہ اگزس نہیں کرتا لہذا اس فوٹان سے ایک الکٹران بن جائے گا اور ایک پازیٹران بن جائے گا ایک الکٹران بن جائے گا اور ایک پازیٹران بن جائے اور یہ بننے کے لئے کم بز کم اتنی انرجی چاہیے سے کم انرجی نہیں فوٹان کیا تھا انرجی تھی انرجی کس میں بدلی میٹر میں الیکٹران کیا ہے میٹر پازیٹران کیا ہے میٹر انرجی کس میں بدلی میٹر پھر دیکھیں چونکہ یہ چیز نیو ہے آپ کے لیے یہ چیز نیو ہے آپ کے لیے پھر دیکھیں میں نے کہا میرے پاس فوٹان ہے گیما ریکہ مٹل لائٹ سے زیادہ انرجیٹک فوٹان ہوتا ہے کس کا الٹرا وائلنس الٹرا وائلنس سے زیادہ انرجیٹک فوٹان ہوتا ہے گیما ریکہ گیما ریکہ سے زیادہ انرجیٹک ہوتا ہے کازمک ریز کا ٹھیک ہے گیما ریکہ بہت انرجی والا فوٹان ہو ان انرجی کم از کم ہو یہ انرجی بیٹا کیا ہوا یہ انرجی ایک دم آپ نے اس فوٹان کو نیوپلیس کے ساتھ لگا کے تکرا کے روک لیا جب وہ رکا ایک دم رکا تو اس کی انرجی بدل جاتی ہے کہ اس میں ایکسپریمنٹل پروو ہے یہ کہ اس میں انکتران اور پادیتران بن جاتے ہیں لہذا یہ کیا ہے یہ making اور یہ کیا تھا انرجی انرجی can be converted into matter so this was all about conversion of energy into matter so in this way this is the mixture relationship between energy and matter matter and energy are in ter convertible اب آپ کا سوال یہ ہے کہ کتنی انرجی سے کتنا میکر ملے گا کتنی انرجی سے کتنی انرجی سے کتنا میکر ملے گا ہوں گے نہیں ٹائم نگے چیک ہوا بیٹا اقویشن کا یہ 파ٹ تھا جو یہر ہی لکھت ہون ہظا رہا ہوا ای ای اکول ٹو ایم سی سکیر آیم چک کریں تو یہاں سے ایم اس طرف لے آئے ایم ایز ایکول ٹو ہمارا پارڈ یہ ہے یہاں پہ کہ کتنے میٹر کتنی انرجی سے کتنا میٹر ملے گا کتنی انرجی سے کتنا میٹر ملے گا تو یہ میٹر کے لیے بیٹا ذرا اور سے دیکھیں انرجی لیڈ سے ایک جول ہو ڈیوائیڈڈ بائی سی سکیر کیا ہے بیٹا میں ڈریکٹ لیک رہا ہوں اب سی ہوتا ہے سی ہوتا ہے 3 into 10 to power 8 میٹر پر سیکنڈ میٹر پر سیکنڈ تو سی سکیر ہو گیا 9 into 10 to power 16 میٹر سکیر پر سیکنڈ سکیر تو بیٹا اگر ایک جول بھی ہے ڈیوائیڈڈ بائی بہت بڑی ٹرم بہت بڑی ٹرم تو بہت سمال یعنی بہت سمال میٹر پر سیکنڈ یعنی بہت زیادہ انرجی بھی ہو تو کیا ملنا ہے آپ کو بہت کم میٹر پر سیکنڈ بہت زیادہ انرجی بھی ہو تو کیا ملنا ہے بہت کم بیس ملنا ہے کیونکہ ڈینامینیٹر میں بہت بڑی ٹرم ہے جتنی بڑی ٹرم ڈینامینیٹر کی ہوگی اتنی آنسر چھوٹا ہوگا اور جتنی بڑی ٹرم ملٹیپلائی ہوگی اتنی آنسر بڑا ہوگا سو دس واد آل آباؤت کنوریناپ انرجی انٹو میٹر ان کنوریناپ میٹر انٹو انرجی کوئی کوسٹن یہاں تک ہے تو پوچھ لی جیگا میں تو پر میں آگے بڑھوں گا اگلا آگے پارٹ سکار کوئی دی پوچھن ہے کوئی دی پوچھن سکتے ہیں میں تو میں آگے پارٹ سکارت 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 پیٹا آپ اس کے باپ مہارا جو اگلا پارٹ سارٹ ہو رہا ہے یہاں تک آپ نے فیزکس کی ڈیفینیشن پڑی آج ہماری فیزکس کی ڈیفینیشن کمپلیٹ ہوئی اب آپ کو اندازہ ہوگا کھوڑا سا مزے بھی لینے چاہیے پڑھتے پڑھاتے ہوئے تو یہ دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس میں آگلا پارٹ کہ ہمیں یہ لگا اس کا مطلب ہے فیزکس میں بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے مثلاً میٹر پوری یونیورس کمپول انرڈی یار میٹر کے ساتھ جوڑی بات انرڈی سے ریلیونٹ ہے تو لہٰذا اس کا مطلب ہے بڑا کچھ ہے فیزکس میں تو لہٰذا ہم فیزکس کو بھی پڑھنا ہے تو آگا میں کیا بنانی پڑھیں گی برانچز بنانی پڑھیں گی تو فیزکس کی برانچز جو ہے برانچز آف فیزکس یعنی بہت کچھ پڑھنا ہے تو ان کے لیے فیزکس کو فردر ڈیوائیڈ کرنا پڑھے گا کس میں برانچز میں تو میں سٹارڈ کر رہا ہوں برانچز آف فیزکس فیزکس کی برانچز کو میں نے تین کڑاگریز میں تقسیم کیا ہے کلاسیکل برانچز مارڈل برانچز اور تیسری ہے انٹر ڈیسٹیپلنری انٹر ڈیسٹیپلنری انٹر ڈیسٹی ای نظر نہیں آ رہا ہوگا بچوں یہ میں بول رہا ہوں ساتھ دیکھ لیں کلاسیکل برانچز مارڈل برانچز انٹر ڈیسٹیپلنری برانچز یعنی اوور لیپٹ اس پہ میں بات میں بات کر رہا ہوں تو بیٹا فیزکس کی جو کلاسیکل برانچز میں جو نائنٹین سنچری سے پہلے کا کام پورا نہیں تو بیٹا کلاسیکل برانچز میں آپ کے پاس میکینکس ہے کلاسیکل میکینکس ہے کلاسیکل میکینکس کو دوسرا نام آپ رکھ سکتے ہیں نیوٹونین میکینکس نیوٹونین میکینکس جس میں آپ میکینکس کی دوہ ٹائز پڑھتے ہیں کائنی میٹکس اور ڈائنمکس اس کے بعد بیٹا کلاسیکل میکینکس کے بارد آپ کے پاس آ جاتا ہے فلیوٹ ڈائنمکس فلیوٹ ڈائنمکس کے بارد آپ کے پاس آ جاتا ہے ویوٹ ڈائنمکس ویوٹ ڈائنمکس کے بارد آپ کے پاس آ جاتا ہے آپٹیکل فیزیکل آپٹیکس آپٹیکل فیزیکس فیزیکل آپٹیکس sound heat and thermodynamics dynamics dynamics electricity and magnetism electricity and magnetism وغیرہ وغیرہ اس طرح سے یہ کچھ آپ کے سامنے میں چند اگزمپل رکھی classical branches کی جو branches اب ان کی definition آپ کو یا تو first year اور second year میں پڑھ بھی لیں گے یہاں پر define کرنے کا مقصد کوئی نہیں ہے کچھ آپ نے 910 میں پڑھی ہوئی ہے تو 910 والی definition ہی آپ اس کی دیکھ لیں پھلا بعد میں ہم باقی دیکھ لیں گے آہ بیٹا اس طرح سے اور بہت ساری branches تو یہ classical branches ہیں اور physics میں بہت سارا کام ہو چکا تھا اس پہ physics میں اور اتنی ساری branches سامنے آ چکے 19 سنچری تک سائنٹسٹ نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا میں اس وقت کہاں پہ ہوں پیج نمبر ٹو کا لاسٹ پیرا گراف شروع کیا میں نے نائنٹین میں جا رہا ہوں مارڈن فیزکس کی طرف نائنٹین سنچری تک سائنٹسٹ نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ جو کچھ فیزکس میں پاسیبل تھا discover and invent کرنا وہ کر لیا اب فردر فیزکس کے نالج کی branches کی کوئی کچھ جائش موجود نہیں ہے جس طرح آج کل آپ کو فکر کرتے ہیں سائنٹسٹ نے سب کچھ کر لیا ہم اگر سائنٹسٹ بنے تو کیا بنائیں ہاں آج کال ایک بات ہے کرونا وائرس کی وقسین کا ہے ذہن میں لوگوں کہے کہ وہ بن جائے تو بہت اچھا ہے باقی عالموس لگتا ہے کہ سب تم بن جائے جال بن گے بام بن گے مطلب چٹلائٹ بن گے بغیرہ بغیرہ اسی طرح سائنٹسٹ نے نائنٹین سینچری میں یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اب فیزکس میں فردر کوئی کنجائش نہیں ہے کانگ اگر سون اپتر دائد کچھ ایسی نیو انوینشن مطلب ٹیلیسکوپ میکروسکوپ جن کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں انسمنے آئی مارے